السلام علیکم دوستو ایک مرد پھر آپ سب لوگوں کو ارم ویلوک میں بہت بہت خوش شام دیر اس آج کے دن کراچی موسم بہت زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارج کا موسم ہے اور پیشنگوئی یہی ہے کہ کچھ دیر میں کراچی کے اندر انشاءاللہ تفانی پارج بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت ہم لوگ سب لوگ چھت پہ ہیں اور ہم نے جو اپنی مرگیاں کھولی بھی ہیں اور کچھ دیر پہلے ہی یہ مرگیاں ان کو دانا ڈالا ہے دانے میں وہی آپ کا معلوم ہے کہ جو ویسٹ ہیں ہمارے بلبورڈز کا اور جو سیلین بجیس ہیں ان کا جو ویسٹ ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ کچھن سے جو کچھ ملے تھا وہ سب ان کو ڈال دیا ہے تو جنہ آج بیسکلی جنہ ہم یہ دکھانا چاہے تھے آپ کو کہ کچھ حرصہ پہلے ہم نے اپنی چھت پر ایک بہت زبادہ سٹ اپ جو ہے وہ مرگیاں کا بنایا تھا اور وہ سیٹ اپ جو وہ یہ تھا یہ سیٹ اپ تھا اس سیٹ اپ میں ہم لوگ نے تقریباً جنہاں سو کی گریگ گولڈن پسنی چوزے رکھے تھے اور وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے بڑے ہو گئے تو اس میں کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی تھی اور تقریباً وہ دو سال اس سٹ اپ میں رہے تھے اور اس کے بعد دو سال کے بعد ہم نے کافی اس نے انڈے بھی آسل کیے اور جو مرگے تھے جو کہ تقریباً 50% جو ہمارے پر چوزے سے مرگے نکلے تھے اور 50% جو مرگیاں تھی تو جو 50% چوزے تھے مرگے ہم نے کٹ لیا تھے اور باقی مرگیاں ہمارے پر اس سٹ اپ میں موجود تھیں اور دیلی کی بیسس میں ہمیں اٹھائیس ہون اتیس تیس پچیز اسٹا انڈے ملتے تھے جو تو بہرحال آج اس سٹ اپ کی بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹ اپ بلکل تبا بڑباد ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل خراب ہے اور دوبارہ سے ہمارا شوق بڑھ گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے چوزے اور لے کر آئے اپنی چھت پر پالے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے جانورز ہیں وہ بھی رکھے ہیں کچھ تو ہم نے آپ کو نیچے دکھا دیا تھی اس ویڈیو میں اس چینل میں کہ ہمارے پاس لبورز اور سیلین بجیز اور کوکٹیلز جو ہم لے کر آئے وہ ہم نے رکھے ہیں اور ساتھ میں یہ جو کچھ ہمارے پاس دانے رہ گئے تھے گولڈن مرسی کے اور اس نے کچھ فینسی مرگیاں اور جو ہے کچھ آسو لاپس جو ہیریٹیج ہیں ان کے چیزے ہم لائے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ اب پروگرام یہ کہ اس کو دوبارہ سیٹ کر کے اس دربے کو دوبارہ سیٹ کر کے اور اس میں دوبارہ سے ہم اپنی مرگیاں ڈال سکیں جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہے جب ہم نے اس وقت تین چار سال پہلے بنایا تھا تو اس میں دو طرح کی چیزوں کا ہم نے کام کروایا تھا ایک جو ہے ہمارے پاس ہم لے کر آئے تھے بانس لے کر آئے تھے دوسرے اس میں جو سرکی ہوتی ہے یعنی کہ جو کھچور کے جو بیسکلی پتے ہوتے ہوں وہ سوپنے کے بعد جو ہے ان سے ایک سرکی بنائی جاتی چھت وہ اس کی مدد سے جو ہے شیڈ بنائی گیا تو اس کے بعد اس میں ہم نے جالی لگا دی تھی اور اس کی چھت پر جو ہے ہم نے وارٹر پروفنگ کے لیے ایک الگ سے پلاسٹک بھی ڈالی تھی تو یہ ماشاءاللہ کافی کامیاب رہا تھا اور اس میں جو نا کافی آسانی کے ساتھ جو ہمارے چوزیں پلے تھے مطلب انہوں نے گرمی اور سردی اور بارشتینوں کو برداش کیا تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں سلوپ بھی تھا اور پانی کے نکاسی کے لیے جو ہے وہ ڈرین بھی موجود تھا جو جس کو پرنالا کہتے ہیں وہ بھی موجود تھا تو یہ اچھا کامیاب رہا ہے بہل یہ ہے کہ اب یہ خراب ہو چکے اور اس کو دوارہ سے جو کھول کے اور نیا ڈربہ بنانے کا ہمارا پرگام ہے تو انشاءاللہ جلدی پرگام کے مورم کے بعد اس پر ہم یہ کام شروع کر دیں گے اور پھر جو نا دوبارہ سے ایک بڑی کانٹیٹی میں ہم چوزیں اور مڑھیاں لے کر آئیں گے اور کوشش یہ ہے کہ ان کو پھر دوبارہ سے بڑھا کر کے اور جو نا ان سے انڈے وغیرہ اور گوش حاصل کریں تو بیال دوستوں میں نے ایک چیز آپ کو بتانا بھول کیا اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا مڑگیوں کا سیٹ اپ بنایا تھا تو ہم نے اندر جو ہے اس طرح کے خانے بھی جو ہے بنائے تھے اور اس میں ہماری مڑگیاں انڈے دیتی تھی آپ یقین کریں کہ ڈیلی ان خانوں میں ہمیں پچھس سیس انڈے جو ہے ملتے تھے یعنی یہ کھانے میں پانچ پانچ چھے مڑگیاں آ کر انڈے دیتی ہیں اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے تو دیکھیں گے اگر یہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے تو اس کو استعمال میں لے کر آئیں گے اگر بھائی اس طرح کا ایک اور نیو بنا کر اور پھر اس کو ہم اپنے سیٹ اپ پر رکھیں گے اور اس میں انڈے انشاءاللہ حاصل کریں گے تو یہ چیز میں بتانا بھول گیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں پچھلی ویڈیو کے ساتھ ملا کے اپلوڈ کر دوں گا چینل پر جو ہے اچھا باقی یہ ہے کہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور شیئر دکھاؤں گا جو کہ ہم نے بنایا تھا گورڈ فارمنگ کے لئے تو اس کی پوری ڈیٹیلز اور اس میں کتنے بکرے ہم نے رکھے تھے کتنے عرصے تک وہ ہمارے پاس تھا تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم شیئر کریں گے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگر یہ پسند آئی آپ کو یہ ویڈیو تو اس کو پلیس شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کریں تو اس کا جو بیسیکلی نوٹیفکیشن وہ آپ تک پہنچا ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ